اسلام علیکم دوستو نئی ویڈیو نئی انفارمیشن کے ساتھ آپ کے پسندیدہ چینل کے لیٹ فارم سے لمحہ بلمح خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں نے ایک کل ویڈیو بنائی تھی جس میں آپ کو بتایا تھا کہ بفاقی ملازمین کے حوالے سے تنخواں کے حوالے سے ایک فیصلہ جو ہے کیا جائے گا تو اس حوالے سے بتاتا چلوں کہ اب ذرائع وزارت خزانہ نے بھی اس حوالے سے کہہ دیا ہے کہ دو ہزار سترہ میں لاغو تنخواں کے سکیل کی بنیاد پر رد و بدل کیا جائے گا یہ اٹھارہ جنوری دس بج کری کانون منٹ پر ایک چینل نے یہ خبر چلائی ہے وہ میں آپ کے ساتھ اشیر کر رہا ہوں اور اس سے پہلے بتاتا چلوں کہ میں اس سے پہلے آپ کو خبریں دیتا چلا آ رہا ہوں اور چینل کی اب خبر آئی ہے تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے سکیل وائز اور گریڈ وائز جتنا اضافہ ہوگا اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بتایا ہے یہ وفاقی سرکاری ملازمین کے حوالے سے خبریں ہیں تو میں اس کو بتاتا چلوں جو ڈاکٹر اشرت حسین کی سربراہی میں جو کمیٹی تشکیل دی تھی اس کے حوالے سے جو ہے یہ فیصلہ ہو چکا ہے اصولی فیصلہ اور جے اب باہر جو ہے وہ منظر عام پر آیا اور چینل کی جو ہے وہ جو ہے وزینت بھی بنا ہے تو اس کو بتاتا چلوں مجھے ڈاکٹر اشرت حسین کی وفاقی سربراہ سے تشکیل نو کمیٹی کا اصولی فیصلہ سامنے آ چکا ہے اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گریڈ وائز جو ہے تنخواہوں میں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اضافہ بیان کیا گیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کر دیتا ہوں جو کہ اس چینل کی رپورٹ ہے کہ گریڈ دو کے ملازمین کے لیے کم از کم تنخواہ میں جو ہے وہ دو ہزار تین سو دس روپے اور زیادہ سے زیادہ انیس ہزار دو سو دس روپے اضافہ ہوگا اسی طرح جو گریٹ ساتھ کے ملازمین ہیں ان کی تنخواہ میں کم از کم اضافہ 10,990 اور زیادہ زیادہ 29,290 روپے ہوگا گریٹ دیس کی بات کر لیتے ہیں کم از کم تنخواہ میں اضافہ 12,160 روپے اور زیادہ سے زیادہ 36,160 روپے کچھ دوست یہ بھی پوچھیں گے کہ کم سے کم تنخواہ اور زیادہ سے زیادہ تنخواہ میں یہ کیا فرق ہوتا ہے کم سے کم جو نئے بھرتی ہونے والے ہوتے ہیں ان کی تنخواہ میں کم سے کم اور جو یہ جس طرح انکریمنٹ سالانہ لگتی رہتی ہے پھر اس کو اس حساب سے جو ہے ان کی تنخواہ میں اضافہ ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر پانچویں سکیل شروع ہو رہا ہے دس ہزار سے تو جو پانچویں سکیل میں پچھلے پندرہ سال سے کام کر رہے ہیں تو ان کی ظاہری سے بات ہے ان کی تنخواہ میں زیادہ اضافہ ہوگا اور جو اب بھرتی ہوں گے ان کی تنخواہ میں جب بڑھتی ہوئے ہیں ان کی تنخواہ میں ایک کام اضافہ ہوگا تو اس کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ مزید گریٹ 21 کا جو فیسر ہوگا اس کی تنخواہ میں کم سے کم اضافہ 76270 روپے اور زیادہ سے زیادہ ایک لاکھ چھالیس ہزار ساتھ سو بیس عزیزنا گریٹ چار کی بات کر لیتے ہیں چھوٹ اسکیلوانوں کی بات کر لیتے ہیں نو ہزار نو سو روپے کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ تیس ہزار ایک سو روپے اضافہ ہوگا ذرائع کے کہنا ہے گریٹ سولہ کے لیے کم از کم اٹھارہ ہزار نو سو دس روپے اور زیادہ سے زیادہ چونسٹھ ہزار پانسو دس روپے اس میں اضافہ ہوگا گریٹ آٹھ کے لیے کم از کم جو تنخواہ میں اضافہ ہوگا گیارہ ہزار تین سو اسی اور زیادہ سے زیادہ اکتیس ہزار چاس سو اسی روپے ہوگا گریڈ نو کی بات کر لیتے ہیں کم از کم تنخواہ میں اضافہ گیارہ ہزار ساتھ سو ستر اور زیادہ سے زیادہ اکتیس ہزار چار سو اسی روپے ہوگا گریڈ پانچ کی بات کر لیتے ہیں کم از کم تنخواہ میں اضافہ دس ہزار دو سو ساٹھ روپے اور زیادہ سے زیادہ پچیس ہزار دو سو ساٹھ روپے ہوگا گریٹ چودہ کی بات کر لیتے ہیں کم سے کم تنخواہ میں اضافہ پندرہ ہزار ایک سا سی روپے اور زیادہ سے زیادہ پچاس ہزار دو سا سی روپے ہوگا یہ دو ہزار سترہ میں لاغو تنخواہوں کے اسکیل کی بنیاد پر رد و پدل کیا جائے گا یہ ذراعہ وزارت خزانہ کا کہنا ہے اور ایک بڑے چینل کی خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس سے پہلے بھی میں اپنے چینل میں آپ کو بتا چکا تھا دوست یہ کہتے ہیں کہ یہ لولی پاپ ہے یہ ایسی ابھی تک کوئی بھی نہیں ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ ورک تو ہو رہا ہے لیکن اس پر جب تک نوٹیفکیشن نہ ہو جائے ملازمین بھی مطمئن نہیں ہوتے اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی دفعہ ان کے ساتھ ہے جو ہے وہ اسی طرح غلط بیانی کی گئی ہے ابھی آپ کی ترخائیں بڑھا رہی ہیں آپ کے آلاؤنس بڑھا رہے ہیں اور پھر ان کو نہیں دیا جاتا تو پھر یقین نہیں کرتے ملازمین جب تک نوٹیفکیشن نہ آ جائے تو جیسے ہی نوٹیفکیشن جاری ہوگا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا گریٹ صدرہ کے حوالے سے ایفیسرز کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ ان کی ترخواہ میں کم سے کم اضافہ تیس ہزار تین سو ستر روپے اور زیادہ زیادہ چھتر ہزار تین سو ستر روپے اضافہ ہوگا گریٹ بائیس کا جو چیف سیکٹری لیول کے بندے ہوتے ہیں ان کی ترخواہ میں کم سے کم اضافہ بیاسی زہار تین سو اسی اور زیادہ زیادہ ایک لاکھ چونسٹ ہزار پانچ سو ساٹھ روپے اضافہ ہوگا گریٹ انیس کی بات کر لیتے ہیں کم سے کم ترخواہ میں اضافہ سٹھ ہزار دو سو دس روپے اور زیادہ سے زیادہ ایک لاکھ بیس ہزار دو سو دس روپے ہوگا گریٹ تیرہ کی بات کر لیتے ہیں کم سے کم ترخواہ میں اضافہ چودہ ہزار دو سو سات روپے اور زیادہ سے زیادہ پہنٹالیس ہزار سات سو سات روپے ہوگا گریڈ گیارہ کی بات کر لیتے ہیں کم سے کم ترخواہ میں اضافہ بارہ ہزار پانچ سو ستر روپے اور زیادہ سے زیادہ اٹیس ہزار نو سو ستر روپے اس میں ترخواہ میں اضافہ ہوگا گریڈ اٹھارہ کے لیے کم سے کم تنخواہ میں اضافہ اٹھتیس ہزار تین سو پچاس اور زیادہ سے زیادہ پچانوے ہزار سات سو پچاس روپیس کی تنخواہ میں اضافہ ہوگا گریڈ پندرہ کے لیے کم سے کم تنخواہ میں اضافہ سونہ ہزار ایک سو بیس اور زیادہ سے زیادہ چھپنہ ہزار بیس روپے ہوگا گریڈ بیس کے لیے کم سے کم تنخواہ میں اضافہ انتر ہزار نوے اور زیادہ سے زیادہ ایک لاکھ باتیس ہزار دو سو تیس روپے ہوگا دوست کہیں گے کہ یہ تطریب سے آپ نے نہیں بتایا جیسے ہی میرے سامنے یہ چیزیں آ رہی تھی اسی طرح میں نے ویڈیو بنا دیئے تاکہ آپ دیکھ سکے ویڈیو کو پوری دیکھیں آپ کا گریڈ بھی اس میں آ جائے گا امید کرتے ہیں آپ کو یہ انفارمیشن یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی پسند آنے پر پھر چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ